صدام حسین المجید بالاعدام شنقن حتی الموت لارتکابی قتل عمد کجعیش العموہ صدام حسین ایک ایسا نام جس کو کسی تاروخ کی ضرورت نہیں کئی لوگوں کی نظروں میں وہ ایک ہیرو تھے اور کئی کی نظروں میں ایک ظالم صدر لیکن سچائی کسی کو معلوم نہیں یہ کہانی ہے صدام حسین کے کیس کی صدام حسین عراق کے پانچ پہ صدر سے یہ انیس سو اناسی سے لے کر دو ہزار تین تک پاور میں رہے وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے نو عمر میں بغداد منتقل ہونے کے بعد صدام حسین نے ایک بدنامہ زمانہ پارٹی بات میں شمولیت اختیار کی اس پارٹی نے بغاوت کرنے میں حصہ ڈالا اپنے چوبیس سال کے اقتدار کے دوران صدام حسین کی خوفیہ پولس نے عوام کو دہشت زدہ کیا ملکی شہریوں کے انسانی حقوق کو نظرانداز کیا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو غربت کا سامنا کرنا پڑا صدام حسین نے ملک بھر میں بیس سے زیادہ خوبصورت محلات بنوائے اور ان میں آرام اور سکون سے شہانہ زندگی گزاری کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی حفاظت کا اتنا جنون تھا کہ وہ خوفیہ جگہوں پر سوتے تھے 1980 کے شروع میں صدام حسین نے ملک کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیا جو آٹھ سال تک جاری رہی ایک اندازے کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے دس لاکھ سے زیادہ جانے گئیں ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جنگ کے دوران ایرانی سپاہیوں پر نرو گیس اور مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا تھا اس کے علاوہ الزام لگا کہ انہوں نے شمالی عراق میں اپنی پرد عبادی پر کیامیکل ویپنز کا استعمال کیا تھا 1990 میں قویت پر حملہ کرنے کے بعد 1991 میں امریکہ کی سربراہی میں ایک اتحادی قیادت میں عراق پر حملہ کیا تاکہ وہ اپنی زمین کو ان سے ازاد کروا سکیں لیکن صدام حسین کو ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا اس کے بعد صدام نے اقوام متحدہ کا سامنا ڈٹ کر کیا عراق کو یوئس کی جانب سے اقتصادی پابندیوں اور فضائی حملوں کا سامنا کرنا پڑا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عراق کی کیمیائی، حیاتیاتی اور جہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیں اس کے بعد جب کچھ نہ ہو سکا تو عراق پر تیل کی غیر قانونی فروخت اور ہتھیاروں کی تعمیر کے الزامات لگائے گئے اور آخر کار 2003 میں اس بار صدام حسین کو ہٹانے کے لیے ایک اور بار حملہ کیا گیا اور اس بار یوئس کامیاب ہوا 2003 میں ہی عراق کے مقامی لوگوں نے اور امریکہ کی فوج نے مل کر بغداد میں موجود صدام حسین کے مجسمے کو گرا دیا یہ دکھانے کے لیے کہ صدام حسین کا دور اب ختم ہو چکا ہے مجسمہ گرانے والے ایک شخص کا آج کہنا ہے کہ کاش وہ دوبارہ مجسمے کو اس کی اپنی جگہ لگا سکتا صدام حسین کو پچپن وانٹڈ لوگوں کی فہرست میں شامل کیا اور ان کی تلاش شروع کی گئی 22 جلائی 2003 صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک دن اپنے باپ کی جگہ لیں گے اور یہ قتل یوئس کے سپاہیوں نے ان کے گھر پر ریٹ ڈال کر کیا تھا وہ اس وقت موصل میں موجود تھے پانچ مہینے بعد 13 دسمبر 2003 کو امریکی آرمی نے صدام حسین کو ٹھونڈ نکالا وہ ان کو چھے سے آٹھ فٹ گہرے گڑھے میں ملے تھے وہ آدمی جس نے ہمیشہ سے شہانہ زندگی گزاری تھی آج وہ ایک خراب حال انسان لگ رہا تھا ان کے بال اور داڑی بڑی ہو چکی تھی ایک سپاہی اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے دسمبر 2003 میں پانچ اراکی ججز پر مبنی ایک بینچ تشکیل پایا جنہوں نے صدام حسین پر کیے گئے کیس کی سنوائی کی ان پر انسانیت پر ظلم اور نسل کشی یعنی جینوسائٹ کا الزام لگایا گیا پہلی سنوائی 67 سالہ صدام حسین 46 منٹ کی اس پہلی سنوائی میں پر اعتماد اور منحرف نظر آئے جج رزگر محمد امین جب بولتے تھے تو صدام حسین بار بار عدالت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے تھے صدام حسین نے عدالت میں کہا تھا کہ یہ ایک عدالتی کھیل چل رہا ہے تاکہ بوش یو ایس میں ہونے والے صدارتی اندخابات میں جیت سکے یہ سب ناٹک ہے انہوں نے کہا مجرم بوش ہے جب کیس کی سنوائی کے شروع میں صدام حسین سے کہا گیا کہ ججز سے اپنا تعرف کروائیے تو انہوں نے جواب دیا تم عراقی ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اس کے بعد صدام حسین نے عراق کے 1990 اگست کے قویت پر حملے کا دفع کیا اور قویتیوں کو جانور کہہ کر مخاطق کیا اس کی وجہ سے جج نے ان کو تلخ زبان استعمال کرنے پر منع بھی کیا اس کے بعد یکم جلائی کو قویت کے ہی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان کو صدام حسین سے اسی قسم کی زبان استعمال کرنے کی امید تھی ان کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے ایک جلائی کی اس سماعت میں صدام حسین کے لیے کوئی وکیل موجود نہیں تھا لیکن ان کی پہلی بیوی ساجتہ تلفی نے اٹورنیز پر مبنی کثیر القومی قانونی ٹیم کی خدمات حاصل کی پہلی سماعت کے آخر میں ان سے کہا گیا کہ وہ دستخط کریں لیکن انہوں نے قانونی دستاویزات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ان کو الزامات کی سمجھ نہیں آئی اس سنوائی سے پہلے کچھ سنگین دھالات و واقعات ہوئے جس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ بوش اور سپینش پرائم منسٹر کے درمیان ہونے والی لیگ ٹرانسکرپٹ چامل تھی اس میں بوش نے صدام حسین کو پھانسے رکھنے پر خواہش کا اظہار کیا تھا انیس اکٹوبر دو ہزار پانچ الڈجیل ٹرائل اراکی حکام نے اراکی آئین پر پندرہ اکٹوبر دو ہزار پانچ کے ریفرینڈم کے چار دن بعد انیس اکٹوبر دو ہزار پانچ کو صدام حسین اور ان کے ساتھ ساتھ لیگر اراکی اہلکاروں کو مقدمے میں ڈال دیا انہوں نے ان پر ایک سو اٹالیس شیعہ کے قتل کا الزام لگایا صدام حسین کے حامیوں نے اس مقدمے کے خلاف شدید احتجاج کیا ان آٹھ لوگوں نے اپنے بے قصور ہونے کی استدعا کی صدام حسین نے اس دوران تلخ سیاسی بیانات دینے شروع کی اور ان کے اور پریزائیڈنگ جج کے درمیان تقرار کا آغاز ہوا یہ مقدمہ پندرہ مارچ دو ہزار چھے کو ختم کر دیا گیا مقدمے کی سماعت کے دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جہاں صدام نے عدالتی اختیارات کے خلاف بغاوت کا مظاہرہ کیا ایک موقع پر صدام کی قانونی دفاعی ٹیم ٹریبیونل کے قانونی حیثیت پر سوال اٹھانے کے بعد اور عملی کی فوج کے دستوں کی طرف سے ضبط کیے گئے دفاعی کاغذات کی واپسی اور دفاع کے تحفظ سے متعلق سیکیورٹی مسائل کے بارے میں پوچھنے کے بعد عدالت سے باہر نکل گئی بارہ دسمبر دو ہزار پانچ کو صدام نے اپنے عملی کی اغواہ کاروں پر ان پر تشدد کرنے کا الزام لگایا اور کہا مجھے میرے جسم کے ہر مقام پر مارا پیٹا گیا ہے اور نشانات آپ میرے پور جسم پر دیکھ سکتے ہیں پانچ نومبر دو ہزار چھے کو صدام حسین کو آٹھ چلائی ادس سو بیاسی کے قاتلانہ حملے کے بدلے میں دجیل سے ایک سو اٹھالیس شیعوں کے قتل کے جرب میں فانسی دے کر سزائے موت سنائی گئی جب جج نے فیصلہ سنایا تو صدام نے نعرہ لگایا عوام زندہ باد عرب قوم زندہ باد جاسوسوں کے سر نیچے خدا عظیم ہے اس کے بعد عراقی عدالتی نظام کی طرف سے ایک اپیل کی گئی قیاس رائے کی جا رہی تھی کہ اپیل برسوں تک چل سکتی ہے اور یہ کہ ان کی فانسی کو ملتوی کر دیا جائے گا تاہم 26 دسمبر کو صدام حسین کی اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا مزید کوئی اپیل ممکن نہیں تھی اور صدام کو اس تاریخ کے تیس دنوں کے اندر فانسی دی جانی تھی اس فیصلے کی توسیق عراقی صدر سے ہونا باقی تھی لیکن اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا صدام حسین کے ساتھ ساتھ اور ساتھیوں کو بھی فانسی ہوئی ان کو عید کے پہلے دن فانسی دی گئی کئی ملکوں نے اس فیصلے کو جلد بازی کہا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جبکہ جارج بوش نے اس فیصلے کو سراہا آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بھی قانونی ماہرین اس فیصلے کی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہیں اور مکمل شواہد نہ ہونے کے باوجود سزائے موت کے اس فیصلے کو اپوز کرتے ہیں حیرانی کے بات یہ ہے کہ طویل تلاش کے باوجود عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کبھی نہیں مل سکے آئیے جانتے ہیں وہ چند باتیں جو صدام حسین نے کہیں صدام حسین عورتوں کی بالدستی پر بہت یقین رکھتے تھے اس حوالے سے وہ کئی بار بات کرتے نظر آتے تھے ان کا کہنا تھا خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں ہمارا معاشرہ پسماندہ اور زنجیروں میں جکڑا رہے گا جب تک اس کی عورتیں آزاد روشن خیال اور تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی انہوں نے کہا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں وہ فتح پائیں گے سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا سیاست وہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں جبکہ دوسرا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پھر آپ نہ وہ کرتے ہیں جو آپ نے کہا اور نہ وہ جو آپ کا ارادہ تھا صدام حسین کو کئی لوگ ایک مجرم سمجھتے ہیں وہیں کئی لوگ ان کو ایک سچا لیڈر اور بے گناہ سمجھتے ہیں سچ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں لیکن ان سے اختلافات رکھنے والے اور ان کے حامی دونوں ان کی بہادری اور شیر دل ہونے کی داد دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے صدام حسین پر لگائے گئے الزامات شواہد کی کمی ہتھیاروں کا نہ ملنا اور بوش کے الیکشن کا قریب ہونا اور پھر بوش کی سپینش پرائم منسٹر کے ساتھ لیکڈ ٹرانسکرپٹ کس طرف اشارہ کرتی ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اپنی فرمائش سے بھی اگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ فیوچر میں کون سی شخصیت کا کیس دیکھنا چاہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اسے شیئر بھی کر کے جائے گا اور میرے چینل کو اب یہ تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے میری حوصلہ ضائع ہو اور میں اور بہترین مواد آپ تک پہنچا سکوں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے اب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس پلی لسٹ میں سے اپنی مرضی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ